رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ اس پروردگاری عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و قول محمد علیہ السلام و السلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ یقینا آپ اس چینل کے ذریعے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کی جو یہ محنت ہے واقعی خدا کی توفیق شامل حال ہے لہذا آپ کے خدمت میں ہر طرح سے وہ باتیں ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم خدا سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو بدھ یعنی چہار شمبہ ویڈنس ڈے کی جو دعا امام الزین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک آئی ہے اس میں جو جملے ہیں اس کی تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہیں عربی مت ترجمہ سمات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعل اللیل لباسا والنوما صباتا وجعل النہارا نشورا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اس خدا کے لئے ہے جس نے رات کو پردہ نیند کو آرام کا ذریعہ اور دن کو کامکاج کے لئے بنایا ہے لکا الحمد عن بعستنی من مرقدی ولو شئت جعلتہ سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحسی له الخلائق عددا حمد ہے تیرے ہی لئے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اور سلامت اٹھایا اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے کبھی ختم نہ ہو اور جس کو شمار کرنے والی مخلوقات شمار نہ کر سکے اللہم لکا الحمد عن خلقتا فسویتا وقدرتا وقضیتا وعمدتا وحییتا وعمرستا وشفیتا وعافیتا وابلیتا اے معبود تیرے ہی لئے حمد ہے کہ تُو نے مجھے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی تُو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے دیمار کرتا اور شفا دیتا ہے تُو بچاتا ہے اور آزماتا ہے وعلى العرش استویتا وعلى الملک احتویتا ادعوك دعاء من ضعفت وسیلته وانقطعد حیلتو واقتربا اجلو عرش پر تیری ہی حکومت ہے اور ملک تیری ہی قبضہ اختیار میں ہے میں تجھے اس شخص کی طرح پکارتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو گیا ہو چارہ ایکار ٹوٹ گیا ہو موت جس کے قریب آ گئی ہو وَتَدَانَا فِي الدُّنْيَا بارگاہ میں تیرے حضور میں سچی طوبہ کر رہا ہوں وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَارْزُغْنِي شَفَاعتَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ اِنَّكَ أَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ پس تو نبیوں کے خاتم یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہلِ بیت پر بھی رحمت نازل فرما اور مجھے محمد وآلِ محمد کے شفاعت وحیمایت نصیب فرما اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وارزغني شفاعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ اِنَّكَ أَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللهم اقضي لي في الاربع اربعان اربعان اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في صوبك وزهدي فيما يوجب لي أليم اقابك اِنَّكَ لَطِيفٌ لِمَا تَشَا اللهم صل على محمد وآل محمد اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اے معبود اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما پہلی تو یہ ہے کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے دے میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ بے شک تو جس پر چاہتا ہے لطف فرماتا ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں علی جناب مولانا غلام عباد صاحب جو اس میں جملے ہیں اس کی تشریح مفاہیم آپ تک پہنچائیں گے آقا السلام علیکم و رحمت اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دو تین چیزیں اس میں جو پچھلے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ نے بیان کیا تھا خدا و اندیعالم کی بارگاہ میں کیا طلب کرنا چاہیے آج جو چیز کو خدا سے خصوصیت کے طور سے طلب کیا جا رہا ہے وہ ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے جو گناہ یا عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ چیزیں بیان کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان چیزوں سے دور رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد على اہلہی والصلاة على اہلہا روز بج اس دن کی دعا کے سلسلے میں ان باتوں پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جنہیں امام سجاد علیہ السلام نے اس دن خصوصیت کے ساتھ طلب کیا ہے سب سے پہلے جو اس دن طلب کی ہے امام سجاد نے جو دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں اجعال قوتی فی تعتکا و نشاتی فی عبادتی کا پروردگارہ سب سے پہلی تو آج کے دن میری دعا یہ ہے جو مجھے خصوصیت کے ساتھ مجھے عطا فرما کہ یہ قوت و طاقت جو میرے بدن میں ہے یہ تو نے ہی عطا کی ہے اور اس قوت و طاقت کو اپنی اطاعت میں لگا دینا اس لیے کہ تو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد دوسری چیز جسے خصوصیت کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام نے طلب کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا و رغبتی فی ثوابی کا اور پروردگارہ میری رغبت رغبت یعنی مائل ہونا کسی چیز کی طرف آگے بڑھ جانا اس کی چیز کی اس میں تو اس کی طرف بہت زیادہ جھکا ہونا پروردگارہ و رغبتی فی ثوابی کا میری رغبت اپنے ثواب میں قرار دینا اور تیسری چیز جو آج کے لیے اس اپیسوڈ کے لیے موضوع سخن ہے گفتگو ہے جس میں وہ تیسری حاجت کو پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ زہدی فیہا یوجبو لی علی ما اقابکا پروردگارہ مجھے ہر ان چیزوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے تیرا سخت عذاب نازل ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے تو عذاب نازل کر دیتا ہے تو بہت امدہ سوال یہاں پر یہی ہونا بھی چاہیے تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم کا عذاب نازل ہو جاتا ہے ایک حدیث کے زیل میں ہم ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں جو حدیث امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اگر یہ چیز ہمارے درمیان میں یا یہ عیوب ہم میں پائے جاتے ہیں تو عذاب الہی کا بہت امکان ہے لیادہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری کم آمدنی میں ہی برکت ضرور کر دے گا سب سے پہلے وہ گناہ جس کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے پہلا گناہ تو یہ ہے کہ حق کے سامنے اکڑنا انسان جانتا ہے کہ حق ہے اور اس کے باوجود بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حق کے سامنے اکڑنا بڑے بڑے لوگوں پر بڑی بڑی قوموں پر عذاب اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ حق پہ سامنے اکڑے ہیں مثلا جیسے قوم سمود کو ہی لے لیجئے جب انہوں نے حق کو تسلیم بھی کر لیا اور حق کو مان بھی لیا اور اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی لیا اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی ہو گیا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے نکل بھی گئی جاتا انہوں نے کہا ایسا ہو بھی گیا اور اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کر دیا تو اس کی وجہ سے عذاب نازل ہو گیا قرآن مجید میں پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے وہ چنگھار کے ذریعے تھے ہوا کے ذریعے سے نشت و نعبود ہو گئے ان کا نام و نشان بھی باپی نہیں تھا سب سے پہلا جو عمل ہے جو گناہ ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے حق کے سامنے اکڑنا دوسری چیز یہ ہے جس کی وجہ سے گناہ جس کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا یعنی ان کی محنتوں کا آجر نہ دینا یا ان کے سامنے اور دوسری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں یعنی لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا ان کے حقوق ان تک نہ پہنچنا اس کے بعد جو ہے تیسری چیز جسے امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم بہت جلدی عذاب نازل کر دیتا ہے وہ ہے بندگان خدا کا مزاک اڑانا اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیب سب کو سالم پیدا نہیں کیا گیا ہے بہت سے ہاتھوں سے معذور ہیں بہت سے پیر سے معذور ہیں بہت سے زبان سے معذور ہیں بہت سے آنکھوں سے معذور ہیں اور بہت سے زلیل انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان معذور لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں ان کی طرح چلتے ہیں ان کی طرح حق لاکے بولتے ہیں نقلے اتارتے ہیں جبکہ شکر عذا کرنا چاہے اللہ نے تمہیں اس کے جیسا نہیں بنایا اس کے جیسا نہیں بنایا بلکہ تمہارا شکریہ یہ ہے کہ اس کی مدد کرو اور اس سلسلے میں قدم کو آگے بڑھاؤ لہذا بندگان خدا کی توہین کرنا بندگان خدا کا مذاق اڑانا اور اس کی عذاب کے نادل ہونے کا سبب بن جاتا ہے چوتھی چیز جسے امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے اہد و پیمان کا توڑنا وعدے کی خلاف وردی وعدہ خلافی کرنا یعنی جو بات ہم نے زبان سے اقرار کر لی ہے اس کو پورا کرنا ہی یقینا انسان کے ایمان کی دلیل ہے اس کی سچائی کی دلیل ہے تو اہد و پیمان کا توڑنا اگر ہم وعدہ خلاف وردی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی کا انتظار کرو یہ اس لیے کہ یہ حدیث میری نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام نے بیان کی ہے جو وہی پروردگار عالم کا مرکز ہیں جو متعلقہ تحلوح محفوظ کا متعلقہ کرتے ہیں ان کی پاک و پاکزہ زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں یعنی اہد و پیمان کو توڑنا پانچوی چیز یہ ہے جسے امام سجاد علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے نادل ہونے کا سبب قرار دیا ہے کھلم کھلا گناہ کرنا دیکھئے گناہ کی دو صورتیں ہیں ایک گناہ تو وہ ہے جو انسان نے پردے کے پیچھے انسان نے بندگان خدا تے ڈر کے اور ایک گناہ وہ ہے جو انسان اللہ سے بھی جری ہو گیا ہے اور بندگان خدا سے بھی جری ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ پھر اکیلا گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے گناہ کی وجہ سے دوسروں کو جری بنا رہا ہے اس لیے لوگوں میں یہ بات پائے جاتی ہے کہ جب کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو لوگ مثالیں دینے لگتے ہیں میں نے یہ ایسا کر لیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی ہم سے تو بڑے ہیں پڑے لکھے بھی ہیں تو اس وجہ سے کھلم کھلا گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے چھٹی چیز جو فرمائی ہے جھوٹی چیزوں کو مشہور کرنا یعنی کوئی چیز کسی کے پاس ہے نہیں کسی نے کسی چیز کو طلب نہیں کیا افواہ اڑا دی ہے کہ وہ تو ہم مطلعا آج بھی ہم شادی کے محول کو ہی لے لیجئے کہ وہ تو ہم سے اتنا جہد مانگ رہے اتنی ہم تلاک لے رہے ہیں تو جھوٹی چیزوں کو مشہور کرنا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے ساتھوی چیز کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکم خدا کے خلاف قضاوت کرنا یعنی حکم خدا کے خلاف فیصلہ دینا جبکہ حکم خدا کچھ اور ہو اور ہم فیطلہ جو ہے اپنی مرضی سے پیش کر رہے ہیں ہم آئے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلیے ان کی تھوڑی سی ریایت کر دیجئے ان کے لیے یہ امام نے فرمایا ہے دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو اس کی دنیا تو سمر جائے گی مگر تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی آٹھوی چیز کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عذاب خدا کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ہے زکاة کا ادانہ کرنا یہ زکاة کا ادانہ کرنا بھی عذاب الہی کا سبب نوی چیز یہ بیان کی ہے امام سجاد علیہ السلام نے ناب طول میں کمی کرنا یعنی یہ چیز بھی عذاب خدا کا سبب بن جاتی ہے ان نو چیزوں کی وجہ سے انسان پر بہت جلدی عذاب الہی نادل ہو جاتا ہے ایک حدیث اس جیل میں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی خدمت کرنا بندگان خدا کی خدمت کرنا کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس سے پروردگار عالم اس سے پہلے مسرور یا خوش ہوتا ہو اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو وہ ہے بندگان خدا کی خدمت کرنا اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے سب سے پہلے جلدی عذاب آ جاتا ہے وہ ہے بندگان خدا پر ظلم کرنا دوسری حدیث بھی یہی ہے جو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندگان خدا کو ظلیل و رسوہ کرتا ہے تو خدا بند عالم اعلان فرماتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عذاب خدا کا سبب بن جاتی ہے امام سجاد علیہ السلام نے کیا مانگا یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے جو ہے دنیا کی اتنی نعمتیں دے دے میں بڑے بڑوں سے بڑا بن جاؤں بلکہ امام نے جو طلب کی ہے بات وَجْعَلْ قُوَتِ فِي تَعْتِكَ وَنِشَاتِ فِي عبادتِكَ وَرَغْبَتِ فِي سَوَابِكَ اس کے بعد وَزُّهُدِ فِي مَا يُجِبُ لِي عَلِي مَا اِقَابِكَ پروردگارہ میری قوت کو اپنی اطاعت میں میری خوشی کو اپنی عبادت میں میری رغبت کو اپنے ثواب میں اور میری زہد میرے زہد کو یعنی مجھے ان تمام چیزوں سے بچا دینا جس سے تیرا عذاب نادل ہو جاتا ہے امام نے کن کن چیزوں کو طلب کیا ہے اس کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی یقیناً ان دعاوں کا متعلق تہہ دل سے کرنا پڑے گا کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ تو آنا چاہیے کہ کیا مانگیں کہیں یعطا نہ ہو کہ ہم نے یہ ختم ہونے والی چیزوں کو طلب کر لیا پروردگارہ اطا بنگلو دے دے اطا مال دے دے نہیں بلکہ پروردگار عالم کی مثال ویسی ہے جیسے آپ نے مارکٹ سے دودھ کو خرید لیا ہو جس کے ساتھ دہی مکھن مسکا چھاج سب دودھ کے ساتھ چلی آتی ہیں تو اگر ہم نے پروردگار عالم سے ان چیزوں کو طلب کیا تو پروردگار عالم ان چیزوں کو تو دے دے گا مگر اس کی ذات ہم سے دور ہو جائے گی تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں بلکہ پروردگار عالم کی ذات کو طلب کر لینا چاہیے جب وہ مل جائے گا تو یہ سب چیز خود بخود آ جائیں گی سبحان اللہ مگر یہ چوتھی چیز ہے کہ اللہ تجھی سے چاہتا ہوں کہ اپنا لطف و کرم دے دے تو اس کے لطف و کرم کے اسباب کیا کیا ہیں یہ بھی بیان کر دیجئے دیکھیں خدا وند عالم کے لطف و کرم کے جو اسباب ہیں وہ بے پناہ ہیں کہ ہم اس کا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پروردگار عالم اپنے لطف سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے لیکن میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پروردگار عالم کے لطف و کرم کے اسباب بیان کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ایک مختصر سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خدمت کرنے کے سلسلے میں ہمیں کتنا سواب سے نواز دیتا ہے اور کتنا اپنا لطف و کرم فرما دیتا ہے آپ اس سلسلے میں ایک حدیث کا متعلق کیجئے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ارشاد ہوتا ہے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينَ پہلے تو فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے وَفِيهَ أَشْرُ خِسَالِنِ اس میں دس خسلتیں ہیں دس چیزیں پائے جاتی ہیں سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں زین الوج یہ نماز ہے جو چہرے کی خوبصورتی کا سبب بنتی ہے زین الوج ہے یعنی چہرے کی زینت ہے دوسری چیز جسے امام نے فرمایا کہ یہ نماز نور القلب یعنی انسان کے دل کو روشنی عطا کرتی ہے وَرَاحتُ الْبَدَن اور بدن کے لیے راحتُ السکون ہے وہ انس القبر اور قبر کے لیے مونس و مددگار ہے وَمُنزِلُ الرَّحْمَة اور رحمت کے نادل ہونے کا سبب ہے ذریعہ ہے اور رزق میں عصعت فرماتی ہے اور اس کے بعد فرمایا وَمِسْبَهُ السَّمَا آسمان کا چراغ ہے وَسِقْلُ الْمِيزَان اور میزان یعنی آمال کی ترازو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَرْزَاتُ الرَّب رب کی خوشنودی ہے وَسَمَنُ الْجَنَّة جنت کی قیمت ہے وَحِجَابُ مِنَ النَّار اور دوزق اور آگ کے درمیان میں ہجاب ہے یعنی ہمارے اور آگ کے درمیان میں یہ ایک پردہ ہے ایک ہجاب ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں مَنْ قَادَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّين جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا وَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ حَدَمَ الدِّين جس نے اس کو ترک کر دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا ہے یہ حدیث پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دو رکعت نماز کون ہے ایسا جو دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اور پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے اس کے بدلے میں انسان کو دس چیزیں انائت کی ہے جس میں سب سے بڑی بات اگر انسان آتش جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یقیناً انسان کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے تو اس لیے پروردگار عالم نے اپنی ایک ذراسی عبادت میں اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑے لطف و کرم فرما دیئے ہیں کہ انسان جو ہے مختصر سے وقت میں چند رکعت نماز بجا لاسکتا ہے اور پروردگار عالم کے لطف و کرم سے اس کی طرف سے اتنی چیزوں کا مستحق قرار پاتا ہے اس لیے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نے چوتھی چیز کو طلب کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں اجعل قوتی فی اطاعت کا میری طاقت کو اپنی قوت میری قوت کو اپنی اطاعت میں اور وہ نشاتی فی عبادتی کا اور میری خوشی کو اپنی عبادت وہ رغبتی فی ثوابی کا اور میری رغبت کو اپنے ثواب میں وہ زہدی فی ما یوجبو لی علی ما اقابی کا اور مجھے ہر ان چیز سے محفوظ فرما دینا جن سے تیرا عذاب سخت ہو جاتا ہو فَإِنَّكَ لَطِیْفٌ لِمَا تَشَا پروردگارہ تو ایسا لطف کرنے والا ہے کہ جس کو چاہتا ہے تو لطف عطا کر دیتا ہے تو یہاں پروردگارہ عالم سے یعنی اس کے لطف کا مطالبہ کیا اس کے ثواب کا مطالبہ کیا ان چیزوں سے محفوظ رہنے کا مطالبہ کیا جو اللہ کے عذاب کے نزول ہونے کا نازل ہونے کا سبب بن جاتی ہیں اور اپنی قوت کو پروردگارہ عالم کی اطاعت میں لگا دینے کی دعا فرمائی ہے یقیناً انہی چیزوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پروردگارہ عالم کی بارگاہ میں کن کن چیزوں کو طلب کرنا چاہیے اگر بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو ناظرین اس طرح سے بدھ چہار شمبہ کی دعا اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے انشاءاللہ اگلے روز اگلے دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر جائے گی خدا حقی